اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو اندھر بلوگ تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میں نے جو ہے وہ سماویا کی برث ڈے پہ جو ہے وہ کیا کیا ڈیشز بنائی تھی اور کیسے کیسے بنائی تھی وہ سارا میں آپ لوگوں سے اس پہ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں شروع کر رہی ہوں شامی کباب بنانے سے تو اس کے لیے میں نے چکن دال اور سارے مسالہ جات جوتے ہیں وہ ایڈ کر کے جو ہے پریشر کوکر لگا دی ہے پانچ منٹ کے لیے میں یہ لگاؤں گی آپ لوگ کو یاد ہوگا لاسٹ میں نے جو ہے وہ رمضان میں شامی کباب بنائی تھی لیکن تب میرے ساتھ تھوڑا مسحب ہو گیا تھا تو صحیح نہیں بنتے سارے بکھر گئے تھے لیکن اس دفعہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ والی مستیکس نہ ہوں تو اس دفعہ جو ہے وہ میں نے پانی بھی کم ایڈ کی ہے مطلب دال کو اوورکک میں نے بالکل بھی نہیں کی ہے اور جو ہے دوسرا جو طریقہ میں اس کو اس میں اور کیا چیز ایڈ کروں گی جس سے یہ ٹوٹے نا تو وہ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو شامی کباب کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ میں نے ایک دن پہلے ہی یہ والے کام جو ہے وہ کر لیے تھے کیونکہ یہ کام جو ہے ایسے تھے جو پہلے دن ہو سکتے تھے کیونکہ بچوں کے ساتھ پھر منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی دن میں سارا کام تو اس لیے میں نے پہلے یہ تیاری کر لی تھی تو ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ کسٹڈ بنانا شروع کر دیا تھا کسٹڈ میں نے جو ہے وہ ونینلا فریور لیا ہے عام وہی پروسس سب کو پتہ ہی ہوگا کس طرح کسٹڈ بنایا جاتا ہے دودھ لیا ہے میں نے تقریباً ڈیٹھ پیلو کے قریب اس پہ میں نے تین سے چار چمچ جو ہے وہ الگ سے تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں جو تین سے چار چمچ جو ہے وہ کسٹڈ پاؤڈر کے ایڈ کر کے اس میں جو ہے مکس کر کے وہ ڈال دیئے تھے تو کسٹڈ ہمارا تقریباً دس منٹ میں جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو پکایا تھا اسے جو ہے وہ پک پک کے جو ہے وہ اچھا ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد جی سبتین کو وارٹر میلن بہت پسند ہے ماشاءاللہ سے خوش ہو کہ وہ کھاتا ہے تو ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں وارٹر میلن اور سبتین نے اپنے آگئی رکھا ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر تو بلکل نہیں کرتا ہم بس چوری کر کر کے کھا لیتے ہیں اسے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ آگئے تھے ایمپوریوم مال ایمپوریوم مال میں عورتوں جو ہے وہ کچھ خاص کام نہیں تھا بس دو تین کام تھے ایک یہ تھا کہ راکیب نے اپنی جو ہے ایک پینٹ جو ہے اس کو کلیم ہونے کے لیے دینا تھا تو وہ انہوں نے منارک پہ دینی تھی تو منارک کی جو آوٹیٹ ہے وہ اور کہیں بھی نہیں تھی تو ایک تو جو ہے وہ دور تھی ہم سے اور دوسری جو ہے ایمپوریوم مال میں تھی تو ہم نے کہا چلے مال چلے جاتے ہیں تو سبتین اور اس کے بابا جو ہیں وہ چینج کروانے گئے ہوئے ہیں اور میں آگئے ہوں کیری فور پہ کیونکہ مجھے ناس ماویا کے لیے جو اس کی فروک ہے اس کی میچنگ کی کچھ مجھے کلپس وغیرہ اور بینڈ وغیرہ چاہیے تھے بینڈ وغیرہ تو میں نے کہا چلے آئے تو ہیں تو یہی سے دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں سے مل جائے تو پھر مجھے مارکٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ابھی میں جو ہے وہ دونڈی تھی میں نے پہلے کیری فور سے کبھی بھی نہیں لیا تھے تو میں نے جو ہے وہ دو ترین جو وہاں پہ ورکرز ہوتے ہیں سے پوچھ کے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ملیں گے تو ابھی میں آگئی ہوں وہ لینے کے لیے یہاں پہ میں نے تقریباً دس پندرہ منٹ جو ہے وہ اپنے لگائے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ٹائم لگا کے آپ کو اچھی چیز ملتی ہے لیکن مجھے یہاں پہ جو ہے وہ میچنگ کی کوئی بھی چیز نہیں ملی تھی ایک دو پینز وغیرہ ملی تھی لیکن وہ ایسے تھے جیسے بہت پرانی ہوئی پڑی ہوں تو اس کے بعد پھر میں مارکٹ ہی گئی تھی تو وہاں سے میں لے کے آئی ہوں تو گھر آگئے تب تک جو ہے وہ کسٹڈ جو ہے تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو ڈال کے جو ہے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے فروٹ کےک جو ہے وہ دو سے تین جو ہے ان کو چھوٹے پیسز میں توڑ کے پہلے ڈال دیا تاکہ وہ مکس ہو جائے کسٹڈ کے اندر اور باقی جو ہے فروٹ کےک جو ہے وہ اس کو میں نے جو ہے وہ اوپر لگا دیا ہے زیادہ میں نے نہیں لگایا ہے کیونکہ اگر کوئی نہیں پسند کرے گا تو وہ اس کے بغیر کھا لے گا اگر کسی کو اچھا لگے گا تو فروٹ کےک کے ساتھ جو ہے وہ کھا لے گا رات کو میرا یہ سارا کام جو ہے وہ میں نے ختم کر لیا تھا جو شامی کواب ہے میں نے بنائے نہیں تھے صرف اس کا مسالہ ریڈی کر کے میں نے جو ہے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ رات کافی ہوگی تھی تو پھر ہم سو گئے تھے اس کے بعد جی نیکس ڈے اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سٹرابری جو میں پہلے دن لے کے آئی تھی وہ واش کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کا جو گرین پارٹ ہے وہ لگ کر کے میں نے اس کو کر دیا ہے فریج کیونکہ جو سٹرابری ہے نا وہ ایک سو دو دن پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے شامی کواب بنانے والا پروسس شروع کر دیا تھا سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ چوپر میں ہری مرچے اور دھنیا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ ہلکا سا چوپ کر لیا ہے پہلے جو ہے وہ میں پدینہ بھی ایڈ کرتی ہوں لیکن آج میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو میں نے صرف دھنیا اور جو ہے ہری مرچے وہی ایڈ کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو مسالہ تیار کیا ہوا تھا وہ ڈال کے ہلکا سا اس کو بلنڈ کیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک ایگ ایگ اس میں میں دو ایڈ کروں گی ابھی فرسٹ والے میں ایک ایڈ کر دوں گی اور ایک نیکسٹ پارٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ شامی کباب ٹوٹتے نہیں ہیں لارس ٹائم میں نے یہی گلتی کی تھی پہلے میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں لیکن لارس ٹائم میرے سے یہی گلتی ہوگی ایک تو جو ہے مسالہ میرا اوورکک ہو گیا تھا اس سے پتلا ہو گیا تھا اور دوسرا جو ہے وہ میں نے انڈے جو ہے وہ بیچ میں ایڈ نہیں کیے تھے تو سارا مسالہ جو ہے وہ میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے اچھے سے مسالہ میرا پیس گیا ہے تو اب میں جو ہے اس کے شامی کباب بنا لوں گی شامی کباب بنانے کے لیے یہ میں ایک ٹول لائی ہوئی ہوں اس کو میں سیکنڈ ڈائم آئی یوز کر رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم تو تھوڑا سا لگ جاتا ہے ہاتھ سے بنانے میں ویسے بھی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ کانٹیٹی سیم ہی رہتی ہے یہ نہیں کہ کوئی بڑا بن رہا ہے شامی کباب کوئی چھوٹا بن رہا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے اس میں ہلکا سا آئل اندر والی سائیڈ پہ لگا لیں تو جلدی جلدی سارے شامی کباب بنتے جاتے ہیں کانٹیٹی سیم رہتی ہے مجھے سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کیونکہ ویسے اگر ہاتھ سے شیف دیا جائیں تو کوئی بڑا بن جاتا ہے کوئی چھوٹا بن جاتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں نے سارے شامی کباب جو ہے وہ بنا لوں گی ان کو فریز ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ میرا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ میں باقی کاموں کی طرف آنگی تو یہ میں نے ایک لیے نیچے لگا دی اس کے بعد میں نے اوپر جو ہے وہ شاپر ڈال کے جو ہے سیکن لیئر بھی لگا دی کیونکہ دو ورطنوں میں میں رکھ سکتی تھی لیکن فریز میں پھر جگہ کم پڑ جاتی ہے تو ان کو جو میں نے فریز میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ دونوں بچوں کو نہلا دولا دیا ہے بچوں کو ساف سترہ کر دیا ہے اب بچوں کو جو ہے وہ میں سلا دوں گی اور باقی کام جو ہے وہ میں بھی کروں گی بچوں کو زبردست ہی میں نے سلایا ہے سو نہیں رہتے سماویا تو سو رہی تھی لیکن ستین کو جو ہے وہ دن میں زبردست ہی سلانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کا موڈ ہوتا ہے کہ میں بس کھیل ہوں سونے کا اس کا کوئی دل نہیں ہوتا تو بچوں دونوں کو میں نے جو ہے وہ سلا دیا ہے لیکن سماویا جو ہے وہ دس منٹ ہی سوئی تھی اور وہ دوبارہ میڈم اٹھ گئی ہے تو میں نے کہا چلے خیر کیونکہ جب تک میں نے سالے میں آنے کی تیاری کی تھی نا تو سماویا اٹھ گئی تھی تو اس کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا ابھی جو ہے سب سے پہلے میں وائٹ کڑاہی وہ تیار کر لوں گی اس کے لئے میں نے آئل لیا اور اس میں جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال ہے اس کو ہلکا سا فرائے کر کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب چکن چکن میں نے ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو لیکن جو ہے وہ میں ون کیجی کے حساب سے بناؤں گی میں آج جو ہے وہ وائٹ کڑاہی جو ہے وہ فرس ٹائم بنہا رہی ہوں لیکن آپ لوگ یقین کرے کہ اتنے مزے کی بنی تھی نا سب نے بہت زیادہ تعریف کی تو فرس ٹائم بندہ کانشیس ہوتا ہے نا تھوڑا سا تو اچھی چیز بن جاتی ہے تو ہلکا سا چکن کو جو ہے فرائے کیا اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دیا ہے پیاز کا پیسٹ میں نے پیاز لی اس پر تھوڑا سا پانی آئٹ کیا اس کو بلینڈ کر کے جو ہے وہ پیسٹ بنا لی ہے اب میں نے اس کو تقریباً پانی سے سات منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کیا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ جو ہے نا پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اگر زیادہ فرائے نہیں کرتے ہیں تو پیاز کی سمیل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں اس پر ڈال رہی ہوں نمک نمک میں نے جو ہے وہ دو ٹی سپون یہ ایڈ کیا تھا زیادہ نہیں کیا تھا میں نے کہا اگر کم ہوگا تو بعد میں ڈال لوں گی اور ساتھ میں میں نے اس پر جو ہے وہ دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے یہ دونوں مسائلے ڈال کے ان کو میں نے ہلکا سب بھونا ہے اور اب میں اس پر ایڈ کر دوں گی دہی یہ جو ریسپی ہے نا میں یہ کچن وید آمنا آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے پاکستان میں جو ٹاپ ککنگ چینل میں جو یوٹیبر وہ سب سے بڑی جو ہیں وہ کچن ویدام نہیں ہے تو میں ان کی ریسپی فالو کر رہی ہوں اب میں نے اس میں جو ہے وہ دہی ایڈ کر دیا ہے سماویہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ پاس بیٹھی ہوئی ہے مجھے کمپنی دے رہی ہے تو میں جو ہے وہ اپنا کھانا بنا رہی ہوں اب میں نے اس میں دہی ایڈ کر دیا ہے اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے ایسے بھونے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کا ڈکن بند کر دوں گی اور اس کو جو ہے وہ تقریباً میں نے دس منٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا آنچ میں نے کم کر دی تھی یہ نہ نہ ہو کے جو آپ کا چکر ہے وہ کچھ رہا جائے اور اندر سے جو ہے وہ مسالہ سارا جل جائے تو آنچ میں نے ہلکی کر دی تھی اور اوپر سے میں نے جو ہے وہ ڈھک دیا تھا تقریبہ دس منٹ کے لیے میں نے اس کو کک کیا مزید اور اب میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالے مرچ کالے مرچ اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی زیادہ ایڈ کی ہے کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہ کالی مرچی جائے گی اور گرین جو ہے وہ تین سے چار مرچے میں نے گرین واری جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ زیرا پاورڈر ایڈ کی ہے مسالے اس میں صرف یہی جائیں گے زیادہ مسالے اس میں نہیں جاتے اور بہت ہی لائٹ ہوتا ہے مطلب سٹمک کو بالکل بھی نہیں جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتا ہے تو اب مزید اس کی جو ہے وہ میں بنائی کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے وائٹ چکن کڑاہی میں سب سے جو میجر پارٹ ہے نا وہ بنائی والا ہی ہے تو ساری جو ہے وہ میری کڑاہی جو ہے وہ تقریبا ریڈی ہو گئی ہے آئل سارا چھوڑ دیا میں نے جو ہے وہ آنچ جو ہے وہ بند کر دیا چولہ بند کر کے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں کریم ایڈ کی ہے یہ بلکل لاسٹ والا پروسس ہے یہ تو ویسے مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ جو وائٹ کڑاہی ہے اس میں جو کریم ہے نا جب وہ ایڈ کرنی ہوتی ہے تو آنچ جو ہے وہ بلکل بند کر دیتے ہیں ہلکی سی بھی آن نہیں رکھتے ہیں انہاں کریم جو ہے وہ جل جاتی ہے اور ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے اب میں نے اس میں جو کریم ایڈ کر کے اس کو مکس کی ہے اور ساتھ پہ اوپر میں نے جو ہے وہ ہرا دنیا جو ہے وہ چھٹک دیا ہے اور میری جو وائٹ چکن کڑاہی ہے وہ مزددار سی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنے تھی سب نے بہت زیادہ تریف کی فرسٹ اٹیمٹ تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنے مزے کی بنے گی اس کے بعد جی میں ابھی بنا رہی ہوں چکن پلاؤ یہ میری لاسٹ کوکنگ کا حصہ تھا باقی ساری چیزیں جو ہم میں نے سیلیڈ وغیرہ بھی رہا تھا بھی سارا کچھ میں نے ریڈی کر کے فریج میں رکھ لیا تھا تو یہ ساری میری کوکنگ کی تھی اس معاویہ کے بردے پھر باقی ولوگ جب وہ نیکسٹ شیئر کروں گی تو آپ دیں مجھے اجازت اگر پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ